سمجھیں گے خداون کس کو پسند کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے لکاکینچیل کے دس باب کی انتیس سے اگر ہم آگے پڑھتے ہیں تو سامری کی رحم دلی کو پسند کرتے ہیں ہیلپ ایچ اگر دوسروں کی ہیلپ کرنے والے شخص کو خداون یسو مسیح پسند کرتے ہیں جب ہم اس کو انتیس آیت سے لے کر آگے پڑھتے ہیں دس باب کی تو ایک شخص جو داکوں میں گر گیا تھا اس کو مارا پیٹا اور اس کے بعد کیا ہوا کہیں آیا لائی آیا کہ وہ بہت بیزی لوگ تھے بہت بیزی اور آج بھی اچھوں کے پاس جانا لوگوں کو پسند ہے کسی ہسپیٹر کے اندر جا کر یا کسی ایسی جگہ پہ جا کر جہاں پہ لوگ آہوں کے ساتھ تکالیف کے اندر ہیں وہاں پہ دعا کرنا وہاں پہ جا کے کام کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں لوگوں کو لگتا سو خداون اس شخص کو جو ادموع ہوتا ہے جو پیرالائز ہے جو تکالیف کی حالت میں ہے اس کے پاس ہمیں بھیجتے ہیں تاکہ ہم ان کے لئے کیا بن سکے دادرسی کر سکیں ان کے لئے دعا کر سکیں آمین یہ خلاف یسرم سی نے کیا ہوا ہے اگلی بار مطنی کی انجیل کے پندرہ باپ جب ہم بارمی آیت سے آگے پڑھتے ہیں ایک عورت جس کا بڑا ایمان تھا بڑا اس کا ایمان تھا جب ہم پندرہ باپ میں پڑھتے ہیں تو یہ کنانی عورت ہے اور اس عورت نے جب اس ساری سما کو ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں ہم اس کی بائیس آئی سے آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نگر پکار کا تہن لگی آئے خداون ابن دعوت مجھ پر رحم کر ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے اب یہاں پہ اس بدرو کی بات جب ہم کرتے ہیں اس بہن کا بڑا ایمان تھا خداون یسوسی نے کیا کہا کہ روٹی جو ہے وہ یہاں پہ لفظ کتوں کے بارے لکھا ہوا ہے کہ کتوں کو نہیں ڈالنی اس نے کیا کہا کتے بھی اسی میس سے جو بچے ٹکڑے ہیں انہی سے کھاتے ہیں یعنی اس عورت نے خداون یسوسی کو چھوڑا نہیں اس عورت میں بزد ہو گئی ہے کہ میری بیٹی کو شفاہ میرا خدا یسوسی دے سکتا ہے جیسے بلکنہ پیچھے رکھ جانا چپک جانا میرے بہر بھائیے خدا یسوسی نے کیا کہا اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں میں نے دیکھا ایمان کتلک یا ہمیں ایسے سکھے کہ اگر ہم نے شفاہ پانی ہے تو خداون یسوسی مسیح کے ساتھ بازد ہو جائیں بازد بازد زد لگا لیں بیٹھ جائیں چوبیس گھنٹے اپنی سوچوں خیالوں میں خداون کو کہتے رہیں کہتے نہیں کہتے رہیں خداون اگر چھپن سال تھا بندے کو برکت آ سکتی یا نہ تو ہمارے مستے بہت چھوڑے چھوڑے ہیں ایک بڑی گواہی ہے اور اس قرآنی عورت کے ایمان کو خداون نے پرساند کیا اس لیے تو بائی بل میں لکھا ہوا ہے اس کا نا اس کا ذکر ہے ذکر دیا گیا ہے پڑھ لکھا ہے اور اس کی بیٹی اسی گڑی شفاہ باکی جس روز سسٹانم نے پہلے لفع اپنے شہر کے والے میں بات کی تھی تو میں نے ایک ہی بات ان سے کہی تھی ہمارا خدا موجزات کا خدا ہے قادر خدا ہے اس عورت کے پاس اور شاید یہی بات میری بہن کی خدا کو پساند آگی آج وہ بندہ بھی مار لگتا ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں خداون کے زندہ کلام کے مطابق ہیں کہ ہم خداون کے پاس بیٹھ جائیں کھانا پینا رہنا سونا سب چیزیں ہماری خداون کے ساتھ ہونے چاہئے ہیں پھر ہمارا نام بھی آ سکتا ہے پھر لوگا کنجیل کے سترہ باب کی بارویں آیت میں دس کوڑیوں نے شپاہ پائی تھی کتنے باپس آئے تھے باپس آئے تھے باپس آئے تھے اس دور لگ علمیاں یہی ہیں اس دور لگ علمیاں یہی ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہیں باپس آئے تھے ایک شخص جہاں پر ہیں کرونا سے مر رہا تھا نام اس کے ختم تھے انتہائی سیریس ٹرڈیشن میں تھا اس کی وائف روز شام کے لہاں کال کرتی تھی اب میرا وائل چیک کر لینا اب اس نے بلا کیا ہو جائے اب ہر سب پر بلا کیا ہوئے اب ٹھیک اکام کرتا ہے اچھا اچھا آنی ہوگیا اب اس نے بلا کیا ہوئے کیا ہو اچھا ہے اس کی we are a tp question tp مالکہ tp کیا ہوتا ہے time pass time pass وقت جب ہے جب ضرورت ہے ہاں کیا ہوتے ہیں tp question اسی جی question ہوتے ہیں اس سے آپ یا ایکٹے پھر اس میں ساگ ہے نماز کو روٹ دو ٹھائیڈے آگیا آپ کالے پپڑے باقی سارے سال بھی ہم تہاں جاتے ہیں کس جگہ پہ جاتے ہیں کیا جاتے ہیں بلوک پھڑکسان کامیل بلوک کرنا ورساپ کے نمبر کو بلوک کر دیتے ہیں لو کیوں ان پارینا جوز ہی دعا کرتے ہیں ورساپ نے پیج جائے میری میموری قتم ہو جائے جب تیری میموری آئی سیو میں تھی تا پھر ہی ختم ہو جائے تیری میموری تا پھر تیر اب فون ہیکٹ نہیں ہوتا تھا تیرے بہر بھائیو دس لوگ شفاہ پاتے ہیں واپس ایک ہوتا ہے دس لوگ کی سیاہ سے برکت پاتے ہیں گواہی دینے کے لیے صرف ایک کا مو کھلتا ہے باقی کہتے ہیں شکر پاک کھانا دیا کھانے کھپانتا سب کھولا یسو نام میں آمین تکڑی سرار کے کام تو پھر حقیقت ہے ایسے ایمانداروں کو خدا پھر ناپسانتی بھی 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 لسٹ میں ڈالتا ہے لائم دین ہے اب صورت جو ہمیں بھائیو سیر بھوکمہ بھی ہے ہر دفتے پانچ چھے منٹ سایاہ دار دیتا ہے اور در بھی ہم دیکھو آتے ہیں یہ 20 منٹ میں سایاہ کرتے ہیں پوری اپنی سٹوری بتاتے ہیں پوری پورے بیٹ سٹوری بتا کے ہون پاسر جی دعا کریے ایم دیکھ یہ پھوکا خوش ہوتا ہوں اندر کا جو اوبال ہے اندر میں جو چیزیں چالی ہوتی ہیں ہم خدا کے حضور پھول کے دیکھ کا دعا کرتی ہیں تک براہ پر لیکس میرے بہن پھائیو شکزاری کرنا خدا شکزار لبوں کو پسند کرتا ہے اور ضبور میں لکھا تو اپنا موں کھول کیا کر اپنا موں کھول میں برکتوں سے بھر دوں گا میں برکتوں سے بھر دوں گا تو ایسے ایماندار ایسے خادم کو خدا پسند کرتا ہے جو شکزاری کے ساتھ اس کے پاس آ جاتا ہے میں ہر ہفتے کہتا ہوں ساتھ سال جو گیا ہوں سکھ نصری ہوں ہر ہفتے میں کہتا ہوں میں ہفتے بات کرتا ہوں ساتھ سال مر ہے سکھ نصری ہوں میں نصری ہوں پہ خدا کی شکزاری ہے خدا کا فضل ہے خدا کا رحم ہے کیونکہ خدا نے ہمیں یہاں پھر کسی بڑے کام کے لیے بڑی شکمت کی برکھا ہوا ہے اس لیے ہر روز جب ہم اس کی شکزاری کرتے ہیں تو خدا ایک بڑا کام کرتا ہے لکدس باپ میں ایک اور پسند جنجی کی بات ہے دو بہمیں ہیں ایک انام مریم ہے ایک انام ہماراں ہے کس کو خدا نے پسند کیا مریم بننا ہے ہمیں مریم بننا ہے اگر کھانا کبھی لیٹ بھی ہو جائے دعا لیٹ نہیں ہونے چاہیے لنج ساتھ نہیں کبھی ملے تو کوئی بار بھی دعا لیٹ نہیں ہونے چاہیے اگر ہاری زندگی میں پانچ منٹ اگر ٹائم ہمارا کام سونے کا ہے تو برداشت کریں وہ سپارٹمنٹ میں بائبل مقدس کی سٹڑی کریں سمجھیں سیکھیں جانیں کہ حلال کے اقلام میں کیا تو سکھا ہوا ہے پھر ایک سو سات بیس کے مطابق ساری کی ساری بیماریاں چلی جاتی ہیں خدا منٹ اس کو پساند کرتے ہیں پھر بطی کیجل کے چھبیس باپ میں ایک بہن نے اپنا اس گردی عدر کو خدا منٹ یسوسی کے قدموں میں ڈالا اور اپنے باروں سے مصنع شکل کیا اور اگر آپ بہت سے سمجھیں اس بہن کے اندر جیسے خدا کے پاس اگام پر لب تھا ایسے اگام پر لب سے اس نے خدا منٹ یسوسی کے قدموں کو ساکیا آنسو بہاتی رہی روکی رہی اور میں اس کو عزیم کر سکتا ہوں خدا تکلام کی مطابق اس نے اپنے دل کا سارا حال وہاں پر خدا منٹ کو بتایا ہوگا خدا منٹ میرے یہ یہ میری پریشانیاں میرے دکھ سب کچھ خدا منٹ میرے پاس ہے یہ آپ پریز لینے کیونکہ اس نے خدا منٹ کو ریخص دیا ہوگا کہ خدا منٹ یسوسی نے کہا ہوا ہے آئے تھکے ماندے بوجھ کے ڈبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آ جاؤ وہ ساری باتیں خدا منٹ کے قدموں میں بیٹھ کے خدا منٹ کو بتاتے رہی خدا منٹ اس کو بھی پسند کیا آپ کہاں بیٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں کبھی گھٹنے کے کے ہیں اگر بیٹ لوس کرنا ہے نا میں آپ یہ فاروا بتاتا ہوں جس جس میں بیٹ لوس کرنا ہے پکا پارلو پکا پکا مت جن جاؤ اپنا پیجن پر پیسے پچھ کرو وات بھی نہ کرو خدا منٹ کو بولو سب سے زیادہ الڈجی بیٹھتے ہیں بولو اس سے چلوی بھی پرکم ہو جائے گی بیٹ بھی بیوز ہو جائے گا دے بیٹھتا سمارٹ ہو جائے گا سمارٹ ہو جائے گا سمارٹ ہو جائے گا سچی بات میں آپ سے کہہ رہا اس لیے خدا منٹ کے پاس آ جائے گھٹنے دیکھیں اس سے پہلے کہ گھٹنوں کی دعائی دینی پڑے خدا منٹ کے سامنے گھٹنے دیکھیں خدا آپ کے لیے ایک بڑا انوکھا کام کرے گا اور اس بہن کے ہی کیا تھا خدا منٹ کے گلگوں میں بیٹھ گئی خدا منٹ کی حضوری میں بیٹھ گئی اور خدا منٹ نے اس کے لیے ایک خوبصورت بات کہی کہ پھر شاکردو نے کیا کہا یہ دو سو دینار کب لکھ سکتا تھا تو خدا منٹ نے کہا کہ غریب گلپا تیرے ساتھ بہت سب لوگ کھاتے ہیں اس نے اچھا حصہ کون تھا اچھا حصہ بیسٹ وانٹ چن لیا اور خدا منٹ کے پاس رہی محصول لینے والے کی دعا اس کو ہم کہتے ہیں کنفیشن کنفیشن توبہ توبہ ایک کیا اگر آپ کے پاس دیس پچیس دیس ہیں ڈینک اکونٹ نہیں ہیں پیسے بکال سکتے ہیں آپ نے سی اے کیا ہے سی اے سے بھی اوپر کیا ہوا ہے ڈینک اکونٹ مافی تو مافی پیسے ایک پیسے کا مطلب ہے خدا منٹ کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے توبہ پانی کا پتسمہ رونکس سے معمولی کلیسیہ بے شراکر سات چیزیں عمال دو بار سیمتی سائے سے لے کے پیاری سائے لیکن ہیں وہ سات چیزیں ہونی چاہیے اور جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو بڑی آجزی حلیمی سے جھک کر خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے اس کو خدا منٹ سات کرتا ہے میں اپنے آفیس میں دیکھتا ہوں جب لوگ باس کے پاس جاتے ہیں پہلے جوادہ آتے ہیں فرمیلی ایسے آتے ہیں پوس 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 خدا کے پاس ہم کیسے آتے ہیں کتنی حلیمی کتنی آجزی ہمارے دونے چاہیے اگر آجزی نہیں ہے فرمیلی نہیں ہے اس کا منطر کہہ رہا ہے ہم بھی کی بطائر آئی پر جاتے ہیں and I is equal to اس لیے خدا اس شخص کو پسند کرتا ہے جو خدا کے کھار میں آتے ساتھ ہیں جب خدا میں بیٹھے جب کہیں بھی خدا کی شمزانی کرے اپنے آپ کو فرطم کرتے ہیں اور یہ قرآن جیسے سنسی نے کیا تھا کہاں لکھا ہوا ہے فلیپیو لوگ آپ ساتھ کے ایسا آگے لکھا ہوا ہے کہ اس نے باپ کے تخت کو چھوڑا اپنے آپ کو خالی کیا خادم کی صورت اختیار کی جب وہ خادم بان سکتا ہے اسی مدیر کیوں بان دیا اپنے آپ کو خادم بان سکتا ہے چھوٹے ہیں ہم چھوٹے بہت چھوٹے آجز ہیں فروتن ہیں خلیم ہیں اور جب ہم خلیمی کے ساتھ خدا میں کے پاس آئے تھے خدا میں کے ہونے پسند کرتا ہے بیوہ کے حدیعے کو حدیعہ اور آج بھی میں چرس میں جب ہم چائے دونوں بھائی پی رہے تھے میں نے ایک بار کے لکھلی بھائی سے جو خدا کے کھانے دھئے کی نہیں دیکھتے خدا تو وہ پیسے پورے کام دیتا ہے ہم کسی چرس میں نہیں دیتے نا پھر پتہ کہاں دیتے ہیں کسی دیتے ہیں ہاں ٹکے بھی لگتے ہیں ٹکے بھی لگتے ہیں پھر درد بھٹی تھی لگتے ہیں پھر پاہی بھی لگتا نا بڑی درد ہوتی ہے بلڈ بھی نکلتا ہے پھر وہ اوپر سسٹر لگاتی ہے نا کیا رہاں بسکر کو ہے وہ ٹی ایس لگاتی ہے اس کو دامے کا بڑی سکریف ہوتی ہے چنگا نہیں ہے کرن بھائی نرانتا کرو دنکٹر تو بچو تیار بھی بچاؤ اپنا چنگا بھی لگتا ٹیکہ بھی لگتاو درد ہی دراؤ گوڑیاں بھی تھاؤ سب کچھ کرو اچھی بات یہ ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو اور جو کیسر ہے بجھے نہیں پھر پھولا دیڑا ہے جو خدا کا ہے وہ خدا کو جو کیسر ہے وہ کیسر کو نائنٹی 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 فائل سے آج تک میرے کھار میں آٹا ہو یا نا ہو اس نے مجھے بڑا جائیں لما بھی میرے بائیبل پرسنے بائیبل بیائیو ہوتی ہیں سنو بھی ملتے ساتھ اس میں میں ڈالتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں دائے کی دینا ہم پھر فرض ہے اچھی بات یہ ہے پانچ دس ریال ایکسٹرہ اس کے اٹھال کا ربو کے پاس شکزاری کے ساتھ آئیں اگر ایسا نہیں کرتے پھر دینے کے اگر گزار کرنا دیکھاؤتے جا کے پھر دینے میں مانے پیان گئے جو پٹیں گی لادنے کی تر اور جب کون تعلق دل 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 اس لیے اپنی گروبت کو ختم کرنے کے لئے ہیں اپنی گروبت کو ختم کرنے کے لئے ہیں خدا کا جنگی کا اپنا ہے خدا ان ہمارے پیسوں کا بھوکا نہیں ہے خدا شکزاری سے دینے والوں کو عزیز بسیر رکھتا ہے عزیز رکھتا ہے یہ کلاب میں لکھا ہوا ہے بیشمار خدا ان کے پاس بیمار آئے خدا ان نے اس کو ان کو پساند کیا ایک اور شخص کو خدا ان نے پساند کیا تھا سنیف پا دو ڈاکو تھے ایک مار گیا اور ایک سردوست پر چلا گیا ایک مار گیا اور ایک سردوست پر چلا گیا یہاں پر کبر بھائی کے ساتھ ایک بھائی نہیں ہیں بڑی ان سے بڑی ان سے اچھی دوست دی رہی ہے اس نے ایک بڑی سخت بات یہاں پر کہی تھی کہ میں جس حالت میں آیا ہوں میں اسی حالت میں واپس جاؤں گا اور ایک اور شخص بیالیس سال چھ مہینے اس لگا پر رہا تھا آیا تو وہ بھاگتا تھا لیکن واپس بھائی جن پر گیا تھا لیکن یسو کو اس نے قبول نہیں کیا تھا یسو کو قبول اس نے نہیں کیا تھا اس لیے اس ڈاکو کو قرآن یسو مسیح نے پساند کیا جس نے صریح پر کہا تھا قرآن جسو مسیح جب تو اپنی بادشاہی نہیں جائے تو مجھے مجھے قرآن جسو مسیح نے کیا کہا آج ہی تو میرے ساتھ فیردوز ہوگا اور میرے بہن بھائیوں جب ہم حلامان یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں بتا کون خوشی کرتا ہے ہاں آسمانی پرشتوں کے ساتھ آسمانی باپ کون پرد ہے خدا باپ تو میرا مرامتہ باپ وہ کہتا ہے تان سورا سورا جلدی جلدی آجا میرے پاس میرے بیٹے نے دیرا فنگا دیا ہے تو کسی اور کا نہیں تو میرا ہے اس لئے اس شخص کو خدا بساند کرتا ہے جو جوہنا کی انجیل پہلا باپ نکالیں بیٹے ہیں اس لئے خدا اور یہ پرسنیلٹی بائبل مقدس میں خدا حد یسو مسیح کے بعد میرا ہیرو ہے پہلا باپ اس کی انیس سائد سے پڑھیں گے یہ میرا ہیرو ہے خدا حد یسو مسیح کے بعد میں اس جس کو بہت پساند کرتا ہوں کیا لکھا ہے یوہنا کی گواہی یہ ہے جب یہودیوں نے یرسلم سے کہن اور لاویے پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں اور پھر آگے پوری تفصیل لکھی ہے تئیس سائد میں لکھا ہے اس نے کہا میں جیسا سائد نبی نے کہا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز اور یہ کہاں اور لکھا ہے ملتی کی انجیل تیسے باپ میں لکھا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز ایک کی آواز سی توبہ کروں کیونکہ خلاقی باش ہے خلاقی باش ہے اس جس کو میں بہت پساند کرتا ہوں کیونکہ اس نے خداون کی راہ کو تیار کرنے کے لیے جیسا سائد نبی کے صحیحہ میں لکھا ہوا ہے اس نے پورا کامل کیا آمین آمین اچھا ہم سب کہاں پا رہے ہیں بیابان میں ہے نا یہ میرانہ ہے بیابان ہے ریان روڑ پہ جڑے ذرا آپ کو ساری لال بیت صرف نظر آئے کی کچھ نظر نہیں آتا ہو اور اگر آپ گھرمیوں میں جائیں گے نا آپ کیا ناکھت جو رجال رہتی ہیں آنکھے ایسی ہوتی ہے کہ کچھ اور نظر نہیں آتا کیوں ہم کہاں پہ ہیں بیابان اچھا خدا بیابان میں بھیجتر کیوں گئے یوہنا کو بھیجا کس لیے تاکہ راہ کو تو ہمارا نام یہ نہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کوئی لمحہ اپنا مش نہ کبھی کرے جس میں آپ یہ نہ رہیں کہ خدا بیابان یسو مسیح آسمان کے اوپر زمین پر صرف ایک نام ہے جو نے پوری نجار مخلصی چھڑکارہ رہائی دیتا ہے کیونکہ سعودی اریبیا میں خدا آپ کو کسی کام کے لیے لیکن آیا ہے میں نے برنائل ہوا تھا اپنی بیچن کے سارے کے سارے پیسے ایک آسٹریل کے کرنل کو میں نے دیئے کہاں جانے کے لیے آسٹریل دیا پھر چاگلہ گئے وہ پتہ بھاگیا اس کا ایویل بلوکس اس کا خوند بلوکس اس کا سب چیزیں اس نے بلوک کی اور پینچن کے پیسے ہو گئے میرے زیرو پھر پانچ سار میں پاکستان میر رہا میں نے کہا خلابان آپ میں نے کہیں جانا ہے تو فری میں جانا ہے پیسے ہو گئے ہیں ختم دھائی منٹ کے دیر منٹ کے فون کا آگے انٹرلیوز سے خدا نے مجھے سردیا میں بھیجا اور میں پہلی ہی ہمتے چرچ میں تھا اس جن سے آج تا کوئی فرائیڈی گیرا خدمت کے بغیر نہیں گزرتا خدا نے مجھے ترنیس جگہ کے بجائے اس تپش میں بھیجا ہے بیابان میں کیوں یہ خدا کا بیان ہے انسان کا بیان نہیں تو آپ کو خدا نے اگر اس بیابان میں بھیجا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی ریزت ہے بہت بڑا مقصد ہے آپ کا نہیں خدا کا اور اس مقصد میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو خدا ہم کہے گا یہ میرا پساندی دا خالق ہے اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر جوز یہاں سے بھاگ بتا جاتے ہیں یہاں پہ بھراہ بھی کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں ورشن کی لیل کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں وہاں پہ صرف نہ گیٹ پہ رہاں اپنے پرس ایکس کیلز کرتے ہیں کہ اے ہاں بچے تیرے لی پھر میں کام کی طرح نہیں ہاں کہ تیرے بچے سبھال لیں سیرے بازی آ دیئے اے تیرے بچے لی اے تیرے بچے لی اے تیرے سبھال لیں پھر میں کام کیا میں بھاگ جاتے ہیں یہاں کیا بات ہے میں تم سے باتیں کروں صاحب کس کام کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے بگا دھان میں خدا اپنے پلین کے مطابق ہمیں بھیجتا ہے اس پلین کو آپ کام کیا کریں پھر نہ خدا کی پسندیدہ خادم ہو سکتے ہیں پھر اس نے منادی کیا کی یہاں نہ مدی کی جیلتی سے باپ جیسے میں نے آپ کو حالہ دیا ہے اس نے توبہ کی منادی کی کیونکہ اگر آپ پدیش کی کتاب پورا پڑھتے ہیں نا تیسرا باپ پڑھو چوتھا باپ پڑھو جب تک آدم زندہ تھا کہیں نہیں نہیں کھا کہ آدم نے یورٹن لے کے خدا مند کے پاس دیا ہو کہیں نہیں دیکھا کہیں نہیں دیکھا نوکہ دمان بھی آیا پھر بھی اس عادت کے بارے میں نہیں دکھا تو اس نے یورٹن لے کے خدا کے پاس آیا ہو نہ ہوا نہ آگا سالوں سال گزر گئے سنیاں بھی گئیں کتنے سال گزر گئے اور چار سو تیس سال ڈاک ڈاک ایج کا بھی سال تھا کلام ہونا بھی سٹاک ہو گیا اس ڈاک ایج میں کلام بھی نہیں ہوا پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیچا اور خدا نے اپنے بیٹے کو فول ٹائم منسٹری منسٹری سے پہلے خدا نے یہاں نام کو بھیچا کہ اس کلام کے لیے اس آدم کو ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ آدم کاش توبہ کر کے خدا مند کے پاس آ جائے اور وہ اپنی زندگی کا وارث بھان جائے یہ خدا کا پرہن ہے انسان کا پرہن نہیں ہے خدا نہیں چاہتا کہ کھوئی آدم ہوا خدا کی حلوی سے باہر دے آج ہم کہہ کرتے ہیں ٹائم ہونے کے بعد جو بھی فٹ افرادی موکدے کیوں ہم اس براہت میں اس پہچان میں اس بیعوان کے سفر میں ہم چاہنا نہیں چاہتے ہیں خدا نے موزہ کہاں پہ جا تھا مجھن نے کہا میرے لوگوں کو لے ٹیر دیل کے سفر میں بیعوان میں جائیں تو بے دیل کریں عبادت کریں پرستش کریں تو ساری باتیں آپ کو ہاں پہ پڑھ سکتے ہیں خدا اس راشوالی جگہ سے سید زمان سے نکال کر خدا پہلے زیروں پہ لے کے آتا ہے خالی کرتا ہے اس بات کو اور اپنا درام اس میں محب دیتا ہے پھر خدا کا پسار دیدہ بات ہو سکتا ہے پھر آپ چولہ باپ نکالیں پریزمتی کی چیز کا چولہ باپ کیا لکھتا ہے اس پورے باپ کو پڑھیں پریز لیکن تیسری آت بکھا ہے کہ حیر الدیس کی ایک کہ ایک بھائی فلپس کی بیوی حیر الدیس کے سبب سے یونہ کو پکڑ کر باندھا اور قید میں ڈال دیا اس نے کیا بات کہی اس نے اس بادشاہ سے کہا تھا کہ تجھے روا نہیں کہ تُو اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے بات اس نے سچی کی بات اس نے حق کی کی کلاب کے بطابے کہا لیکن یہ ہونا تو پتہ تھا ایک کی پسڑی ایک کی مددگا وہ دو سٹپڑی دو دو فیشن نہیں سٹپڑی دو نو سٹپڑی سٹپڑی دو پہلتا چاہنا سی تو اس نے بادشاہ کو بہا اور پھر کیا کیا اس کو کیا پڑی پھر کیا سٹر جب وہ سچ بولنے سے نہیں لکھا سچائی کتران اس کے موں میں تھا خدا ایسے خالموں کو ایسے ایمانداروں کو جو ہاں کی جگہ ہاں نہیں کی جگہ نہیں کہنے والی ہوتی ہیں تو جن کے پاس مکھڑ ہوتا ہے کرم تھا اللہ مکھڑ تو نارلہ کیاں دے پھڑیا تھا مکھڑ لاتا بس چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو خوش کرتے ہیں کیا کوئی شخص توبہ کی بار بدا کے پاس جا سکتا ہے کیا باب بدا کے پاس جا سکتا ہے بلکس دنجی پر لکھا ہوا ہے سام لکھا ہوا ہے توبہ کرو رجوع ایمان لاؤ جا سام لکھا ہوا ہے تو کیسے ہاں کسی کو مکھڑ بازی سے کہہ سکتے ہیں کہ تو جو مرزی پار ٹھیک ہے نہیں ایسے خادمین کو خدا پساند نہیں کرتا ایسے خادمین کو ایسے ایمان دانوں کو خدا پساند کرتا ہے جو بیعبان مجالے کہتے ہیں توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی برکل اچھے ایک اور بات پساند کرو جوسس توبہ نہیں کرنا چاہتے اپنے گناہوں سے نہیں کرنا چاہتے پہلی بڑھنے ہمارا ہم نے پڑھا ہے سلامتی اور زندگی کا جو اہد ہے نا ختم سلامتی اور زندگی کا جو اہد ہے اہد دارتوں میں بدا رہا تھا اقوان میں قوموں میں مذہب میں شادیاں ایزا کونٹریکٹ ہے کونٹریکٹ کونٹریکٹ ہے مسید میں شادی کا اہد ہے شادی کے اہد کونٹ اہد ہے اور اس اہد کو کوئی شرص دور نہیں سکتا اس لیے میری پیارے ٹھین پھاریو ہمیں بغیرہ نچات پائے خداون کے پاس سامنے نہیں جا سکتے اگر ایسا ہوتا تو نیکو دیمہ سب سے آلے ہوتا اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ ہم ایسے شخص جو بے شک بادشاہ ہے یا کوئی بھی شخص ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کو اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا روا نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا تھا اس کو دیس احکام کا پتا تھا کہ جو اپنی پروسی کی بیوی کا لالنج کرتا اس سے منع کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے اور میں روز کہتا ہوں ہر رہتے جاتا ہوں زمین پر ایک بیوی باقی ساری بھیلیں ایک شہر باقی سارے بھائی دیکھنا آپ کی بات ہے اگر نہیں تو دوسرا پہلا ہموٹ کس پانچ میں بعد بھی دوسری آج پڑھ لیں وہاں پہ لکھا ہے کمال پاکیس کی اس سے جوان بیٹنیوں کو بہر جان کے ان کی عزت کرو کیا کرو کمال پاکیس کی عزت بھی بڑی کمال کی ہے کمال پاکیس کی اس سے کیا کرو عزت کرو اور یہ سب باتیں اس نے اس کو بتائی تھیں اور وہ صاف گوئی سے اس نے ان سب باتوں کو وہاں تک پنچایا تھا اب اس کی کھانا کیا ہے اس کا تیسرے باپ کی مطی تیسرے باپ کی چوتھی ہے پڑھیں پلیز یہ یہنہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندیے لگتا تھا اس کی خوراک ٹٹیاں اور جنگلی شہر تھا لادو شام نے اسی بھائی ہلو روز بلا دو شام نہیں نا نا روز اچھا کھانا کی ہے سادگی سادگی کیا ہے سب بہتیں سادگی سادگی کا کھانا سادگی کا کھانا کیوں سادگی زیادہ مردد چیزوں کھانے سے ایک تو بڑھا بھوٹا ہوتا ہے دوسرے اس کو نید بھوٹ آتی ہے زیادہ کھانے سے بہت نید آتی ہے یہ چلوک آنے کبھی زیادہ کھا پی میٹھے جنا چلوک بھوٹا چلوک بھوٹا ندر مرن آیا تو خوراڑشن کر دیتا ہے خوش میں رہنے کے لیے سادگی کی چیزیں کھا کر خوراوں کی خدمت کرتا تھا آگے تو کھانا کیا کیسا کھانا چاہیے مزے کا کھانا چاہیے سادگی سے کھانا چاہیے اور شیئر بھی کرنا چاہیے دونوں بھائی آپس میں شیئر بھی کر لے اچھی بات ہے کتنا خوبصورت یہ خدا کرتا ہے اور یہ شخص کرتا کیا تھا یسو کی چھانتی کا سہارہ دیکھا بیٹھا تھا اتنی محبت خلاہوں یسو مسیح کی تھی دل کی باتوں کو جانتا تھا اسی لئے کہ خدا کرتا تھا آئے اور دیکھ یہ تیرا دیکھتا ہے اور شیئر سے کیا کہا یہ تیری ماں ہے اور انیس بات میں لکھا ہوا ہے وہ اسی وقت وہ شاگر اس کو اپنے خد دے دیا یہ خدا کرتا ہے تو میں ایسے بڑی محبت کرتا ہوں خدا مجھے سمسی کے بات اگر مجھے پشتر سائیبر مقدس میں سب سے زیادہ جو پسانت ہے وہ جو منع ہے کیونکہ اس نے خدا مجھے دل کی باتوں کو ایسے قرآن لگاتا سنتا تھا اور جو سنتا تھا وہی بولتا تھا ایسے خالد ایسے ایمان تھا جو خدا مجھے آواز سننے کے لئے شب و روز بیتا ہوں سننے کے لئے تیار ہوں اور روز سنے اور سن کر دوسروں کو بتائیں کہ خدا مجھے سمسی نے میری زندگی نے یہ بڑا دان کیا ہے آپ کیا سنتے ہیں کیا کچھ دن میں سنتے ہیں بہت ساری آوازیں سنتے ہیں بہت ساری چیزوں کو ہم اب ضرر کرتے ہیں کہ رات کے پہل میں سب کی روشتی میں کام پہ آتے جاتے کبھی خدا مجھے سمسی کی اس کلام کو جو بیعبان میں خدا مجھے سمسی کی کبھی درد آئی ہے کبھی درد کی بات کو آئی ہے کہ کسی مردہ کو ہاں مردہ کے لئے دعا کر سکیں مفلوس کے لئے دعا کر سکیں کسی ایسے شخص کے لئے جو بلکل نادورتہ بیحارت میں ہے تکلیف کے لئے ہے اس کو خدا مجھے سمسی کے پاس آسکتی اگر ایسا نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں خدا مجھے سمسی نے اپنی زبانے مبارک سے کہا ہے مطی کی انچیو کے بیس باب کی چھبی سے اٹھائی سائیت میں تم میں تم میں ایسا نہ ہوگا جب شاگردوں کی ماں نے کہا تھا اس کو بات ہم پڑھ لیتی ہے بیس باب پلیز نکالیں مطی کی انچیو بیس باب بیس باب کی چھبی سے اٹھائی سر آگے پڑھتا ہوں لکھا ہے تم میں سے ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ کیا بڑے تمہارا اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے چنانچہ ابن آدم اس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لئے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بدیلوں کے بدر فدیہ میں دے اب اس کا مطلب ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس سے پہلے بیس آج جب پڑھتے ہیں تو زبدی کے بیٹوں کی ماں نے کہا تھا خدا من کو سجدہ کی اور کیا کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو میرے بیٹوں کو دانے بانے دانے بائیں میرے بیٹوں کو اپنی بادشاہی میں جگہ دینا تو خدا من جیسو مسیح نے کہا کہ جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ کیا بان جائے خادم بان جائے خادم خادم اور خادم اور خادمائیں جو ہوتی ہیں نا ان کو اگر باس کہے نا اس کا مالک کہے کہ پیپسی کو گرم کر کے لے کر آؤ یا پیپسی کو آئس پی کو گرم کر کے لے کر آؤ وہ کیا کہی گا نہیں کرتا اس کو گرمہ پڑھے یا چائل کو فریز کر کے لے آؤ وہ بھی دینی پڑھے تھے کیونکہ اس کی زندگی میں صرف یس لو نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے خادم تو جو ایک چائن برس کرتے ہیں ایکسکوزز بہت ہوتے ہیں وہ تو خادم کو بھی ہو سکتا نا وہ تو سیمی باس ہوگا نا آرہ باس آرہ خادم آرہ باس آرہ خادم ایسا کرنے تو جو شخص خدامل کی تابع فرمانی کرنے ورہ ہو جائے تو ہوتا ہے خادم وہ یہ نہیں پوچھے کا کہ خود اس مالک نے کیوں کہا ہے جیسے ایک چھوٹے سے کہا دیتا ہوں ہم گیر پڑھتے ہیں تڑکے وقتے تو اٹھانے یار آپ میرے کو لائیں تڑکہ تینے وقتے ہم کہیں ہم چلو چار بہن ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ سورج تلو ہونے سے پہنے اور یہ خدا ہم یہ سنسی کرتے تھے ہم کیا کرتے ہیں جب کبھی تائم مل جائے ہمارا کرتا ہو جاتا ہے ہم رات کے پہلوں میں جوا کرنے کا ہوتا ہے ایسے نکر کلام اچھا خادم کا کام ہوتا ہے اپنے بوس کا دروازہ کھول دا یہ نہیں پاڑا ہے ہے گاڑی کا دروازہ ہو گھر کا دروازہ ہو پھر خادم کا کام ہوتا ہے جب تک بوس بیٹھنا جائے ایسی کھڑے رہا اور یہ باپی بنام جیسے کیا تھا یہ نا جب دین لوگ اس کے پاس آئے تھے ایسی کھڑا رہا پوچھا پھر خادم کا کام ہوتا ہے باپ سے پوچھے اور کیا چاہیے آگ کو کیا ہمیں سب چیزیں کرتے ہیں خدا کے لیے خدا سے پوچھتے ہیں خدا نہیں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مرد پا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی کلام میں لکھا ہے پہلا پتر دو دو بات زیادہ لکھا ہوا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے تو جو کچھ لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے جو بڑا ہونا چاہتا ہے کیا پہلے پہلے خالق غلام اور غلام کبھر پناتے ہوتا ہے غلام کے کانان نے اس لکھ میں وہ ڈالتے تھے بالی دور جو ملاتا ہے غلام سے پاس بتانے کی رون نہیں پڑتی تھی اس کے کاموں سے اس کی حرکتوں سے اس کے پہنانے سے اس کی پیٹ پر بھی ایک سیم لگتی تھی غلام کی غلام کے غلام کے طالق سے تو ہم جب کہیں بھی چاہتے ہیں یا کہیں رہتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیا شو کرتے ہیں ہمیں بتانے کی ضرور نہیں پڑتے خلان خلان نے دکھا ہے شکریتوں کے بھارے میں کہ تم اس طرح پہنچانے جاؤ گے کہ تم میرے شکریت ہو ایسی درموں کو خلان پسند کرتے رہا بتانا پڑھے کہ میرے نام سے عمر مسیح نہیں دور سے بنا چل چاہے اس رہا ہے دور سے بنا چل خدا من کا برگا ہے خدا من کی بردیت ہے اس کی personality different ہونی چاہیے اس کی personality different ہونی چاہیے وہ نمونہ نہیں پڑھ کیا نمونے نہ نظر آئے کوئی model 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 میں بہت ساری کھارموں کو جاتا ہوں تمہارے کچھ میں بڑا فیشن ہے ایک میں فرنچ کٹ ہوتی ہے ایک در پوری ڈاڑی ہوتی ہے ایک در کٹوان ڈاڑی ہوتی ہے پھر پھر نیشیب ہو جاتی ہے اس کے پاس ہم دیکھ بات ٹائنیلی بل کا اس کو پوری شیب ہوتی ہے مٹھا خاند مٹھا اماندار کیا ہے موٹ ڈروپیا نہیں پڑھا تھا چل کریں جب آپ کا بندر داری ہوتی ہے داری ہوتی کہری ایسیب کریں بالطارے ہوتا تو پہلے رہنے دیں سبید آتا سبید رہنے دیں کبھی دار پرینЕ نا کا بچہ کی طرح تو غلام کا مدر خادم کا مدر جسٹ عبی کیا ہے جسٹ یہ کہبہتی جسٹ عبی عبی کریں خدا کے قنام کو چھوٹا دن کے جائیں آجیس ہوتے جائیں فروتل ہوتے جائیں خدا دن کی آواز کو سننے کے لئے انتظار کریں اور گھر کا دروازہ نہیں دل کا دروازہ کھولیں ہم گانتی ہی دیرے در پر یسو تیرے دل کے دروازے پر یسو کھٹ رکھاتا دل کے دروازے کو کھول کر ویلکم کریں قنام یسو مسیح کو آجیس فروتل ہوتے جائیں اور میں بڑے ایمان سے مصف سے آپ کے کہنا جاتا ہوں اگر باعت ابراہام اس دن ان تین لوگوں کی خدمت نہ کرتا آجیس اس کے پاس کریں نہ آتا اس کی حلیمی آجیسی فروتلی سننا سارا کو کمپیل کرنا وہ ساری باتیں ایاں ہیں کہ وہ کنسیپ ہونے کے لئے دیار تھے کس کے لئے پیلا سے وہاں پہ خادم ہے اور وہاں پہ دکھا ہے میرا ایماندار بندہ دکھا ہے وہاں پہ راستبار بندہ ایمان سے جیتا ہے میرے نہم داریو خداوند کے کلام کے مطابق یہ سب چیزیں ایاں ہیں کہ ہم کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہم خادم کی بجائے بہت بن جائیں چرز میں کوئی باس نہیں ہے جتنا سب چھوٹا بیٹا یہ ایوان جو ہے نا یہ بھی اور بھائی کمال یا بھائی داد جو سب سے اتنا بارے بزرگ ہیں یہ سب کا لیول ایوانی لیول ایک ہے گلیسیا کا لیول ایک ہے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے اور ارگلیسیا میں کوئی خادم بھی نہیں ہوتا کوئی پاس مان نہیں ہوتا ساری بھیڑے ہوتی ہیں اور وہ کلام یسوسی کے پیچھے 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 جلتی رہتی ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے کالکین لمہRed روانی جائیں پسان کرتا ہے آخری بات کروں گا خادم کی سوچ کیا ہونی چاہیے کیا سوچ ہو خادم کی ایک شخص نے مجھے کہا سوژیس جا رہا ہوں میں نے کہا پھر پاکستان میں جاؤں گا ایک بڑی منسٹری قائم کروں گا بڑی منسٹری میں نے کہا پھر کیا ہوگا میرے پاس پانچھے ساتھ لوگوں کی میں نے کہا پھر میں نے کہا پھائیں آپ کے پاس منسٹری ہے آپ کے پاس چھے ساتھ پاسپان ہے بیسر کام آپ کا یہ ہے انجیب سنا تو اگر آپ منسٹری بات جائے گی پھر ساتھ دکھا جائے گا آپ نیچے لکھا ہوتا ہے جیر میں اینڈ فاؤنڈر یہ بہت بہت جگہ پڑا ہے کیا لکھا ہوتا ہے ہے کہ بھٹایا ہے کیا voyez تو میری کارنیا ہو سکتا ہے فاؤنڈر کارنگ ہو سکتا ہے 됐 safely اندیہ بس تو پہلی اس کی سب سے بڑیو دور کی یہ ہے جو ہم نمتے ہو ہیں سوچ کیا ہے خدمت کی سوچ کیا ہے جتنا بڑا خادم اتنا بڑا آجز اس کو بنا چاہیے میرے زندگی میں دو خادم قدامن کے دو خادم جو ہے اب تک بھائیات ہیں زندہ ہیں کام کالے ہیں جو صرف چاہیے دعا کرتے ہیں اس مولنی ٹائنگ صرف مولننگ میں انہیں کی بات میں نہیں کال رہا مولننگ میں چاہیے دعا کرتے ہیں بے دعا شخص 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 تو جس کی زندگی میں ہمبلنس نہیں ہے خدامن اس کو پرساند نہیں کرتا سوچ کیا ہے کیا سوچ بے دن کوئی ہے بڑا ہو جاؤں گا نا آم سے بیٹھوں گا آگے پیچھے پوتے پوتیاں دھوتیاں نماز سے سب آئیں دے خدمت کریں گے کوئی کھانا کھرائے گا کوئی یہ کرے گا نو خادم لائف ٹائم ریٹائرمنٹ نہیں ہے خادم کی لائف ٹائم ریٹائرمنٹ ایک چلی کوئی دونوں چیز نہیں نو ریٹائرمنٹ نو فیمچن کہ اس کو پودامن نے کہا ہے ہوا کے بھلٹوں کو دیکھو نہ بھوتے ہیں نہ آتے ہیں خردی آسمانی بھاپ بھلٹے کو کبندر کو سب چیزوں کو اچھی قرار دیتا ہے تو ہاں پھر کہیں تمہاری قدر ان سے تو ہم کہیں کیا سکتے ہیں نیش قدر آپ کی قدر بھی زیادہ ارمد ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو ہمیں بھوکے نہیں غیر سکتے ہیں دوسری بات خاندان کے بارے میں کیا سوچ ہوں چاہیے حادم کی میں کل پر سے تصیر دیکھ رہا تھا سولہ سال 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 کا بچہ نیشن بہت سکتے ہیں ہاں ہاں خاندان کے پاس میرے پاس تصویر ہے ایویڈنس ہے میرے پاس کیا بشب کے لیے سوانت سا کیوں بہت ہے کیا سوچ ہے آلہ کے پاس میں قبول دار میرے پاس صرف کرشتہ پر جانبہ پاسکار مان چاہیے وقاس صرف پاسکار مان چاہیے بھائی کمر کے پاس جشوہ کو پاسکار مان چاہیے نسل دار نسل ہم نے اس پاس بھائی کا ٹھیک آلیا ہوا ہے دنسے بات کیا ہے بہنوں کو بھائیوں کو پرموٹ کریں دوسروں کو پرموٹ کریں بچوں کو پرموٹ کریں نوجوانوں کو پرموٹ کریں کیوں یہ کھیت انسان کا نہیں ہے مکنانپاپ نے کیا لیتا ہے فصل بہت ہے مزنون تھوڑے پھر بشب زیادہ سونہ سال دن بشب سونہ سال دن بشب آج جی کتے گئے ہیں باتی سال دن بشب بھی پہنیا بانچہ بشب بھی ہاتھ پرگا رہے گا سچی بات کرو کیا سوچ ہے ہماری خدمت کی چرچ کی گھر کی کیا سوچ ہے کیسے ہم بچوں کو ہم اپنے بچوں کو خدا باق خدا بیٹا خدا باق کیوں کے نام سے بدسمہ دے کر ان کو خادم ہونے کے لیے مقرر کریں اپوائنٹ کریں نہ کہ ایٹلیکٹ کے خدا کا دل خدا کا دل ہونا چاہیے خادم کا دل اچھا خدا کے دل میں کیا چیز ہے سب سے بڑی بات بلائیں گے خدا کیا اخلاق کے دل میں کیا بات ہو سکتی ہے ہمارٹ پارٹی بائی میں کیا لکھا ہے نہائیت ہے رہیم خدا ہمارے پاس مانا چاہیے ایسا کمپیشنیٹ دل ہمارے پاس مانا چاہیے ہم کسی بھی شخص کو دیکھیں ان کو تقریف کی حضرت میں ہے بے شک نہیں پیسے لیے صرف کوئی بات دعا 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 ایک سو پچاس ایک سو پچاس کے حال کا آپ ٹیکیج کریں پچاس ٹی بھی آئے گا اس میں ڈیکٹا آن لنٹڈ منٹ ہے ہر نیٹ ورک پر کار کار تھی اسی کو دعایت پر سکتی ہے تصنیلی کی اثر تھے اسی کو ہمارا خدا تصنیلی کا سرچشمہ ہے عجیب مشیر خدای قادر عبدیت کا باپ اسلامتی کا شہزادہ تصنیل کی بات اتمنان کی بات خدا جیسا دن خدا جیسا رہم خدا جیسا تلس مرہ عقاد الانبا سکتی ہے کہ میرا مرسی اساملی کی مدد کی آمین دل کیسا ہونا چاہیے ت plot غصے کا upsنا رہم 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 سے بڑا باشرس ہونا چاہئے اور ہر اماندار کو دوسروں کے لئے رہم جب ہم رہم کرتے ہیں تو باتی کی جب لکھا ہے تم پر بھی رہم کیا جائے تھا رہم کریں گے تو رہم ہوگا نا یہ نیفارد ہے رہم کریں گے تو رہم کیا جائے گا ایوب نے بڑی خوبصور بات کہی گیا ہے بارے باتو جیاد میں میں وہ آدمی تھا جو کچھ خلاؤں سے مانتا تھا خلاؤں میری سنتا تھا ہم کہیں میں وہ آدمی ہوں جو دوسروں پھر رہم کرتا ہوں ایسا دن میری پاس ہے رہم سے بھرا ہوا دن میری پاس ہے میں رہم پھائیوں ایک میرا پیشن ہے اور اس کو کوئی شخص میرے اندر سے نہیں مکال سکتا مجھے بیسکو پہ پتہ جانتا رہا کہ آرکھ اس قبل کی شادی ہوئی ہے تو میں وہاں بھرنے کے ایک کنا جائے گلا لیں اگلے سانے کے پاس بیٹا بیٹیاں مانچ گئی ہے نا اس کو میں جاننا نا انہوں نے میرا پتہ ہے جیریلزم کتنے لوگ جانتے ہیں جیریلزم کو بہت ہو جان گیا نا اس کی بیٹی شاید آٹھ دس سال کے بعد پیجا ہوئی تھے جب ان کی شادی ہوئی تو پاسٹر فضل صاحب آج اچھا میں آئے تھے کلام سنانے کے لئے انہوں نے وہاں پھر انہوں نے بول گیا کہ میرے بیٹی شادی ہے تاب سے نا اس کے لئے دعا کرتا ہوں تحصیل جو تندل ہو جاتے ہیں ایک لمبہ آسان کی شادی ہو گیا ہے ابھی انہوں نے دعا کرتا ہوں کیوں میرے مان میں یہ کی بہت ہے کرسیاں میں بیٹوں بیٹیوں کی گوہتا تھو بیٹوں بیٹوں کی گوہتا تھو ماری بیٹیاں بیٹے پیر کے پھل سے مامور ہوں شیعت اہم گری کرسیاں کے اندر ٹھوز ٹھوز کے بلے ہونا چاہیے اس سے خادم ہی ہونا چاہیے کوئی بناب ہے کوئی ڈکی ہے کوئی پھانچ ہے خدا کے جن میں یہ بات ہے خدا نے پہلے ہی دل کہا تھا بی فوٹ فل بی بلکتا ہے تو جو دل خدا کا ہے وہ دل ایک خادم کا ہونا چاہیے خادم کے دل کے اندر خدا مند یسو مقصی کو بحثیت بادشاں قبول کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ کہاں لکھا ہے انیس باب میں اس کی ران پہ لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ خدا مند کا خدا مند پیدا ہونے سے پہنے لکھا تھا یہودنیوں کا بادشاہ پیدا ہوگا سریم پر لکھ ہوا تھا یہودنیوں کا بادشاہ ہر جگہ پہ بادشاہ 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 اور پھر ہمارے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے خدا مند سنسی بادشاہ ہے وہ ہمارا بڑا بھائی ہے ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں خاص پر اسی کیوں آگئے وہ بادشاہ ہے اسی کیوں آگئے ہم کوئی وزیم ہوئے ہیں کہ بھئی عام لوگ نہیں ہو سکتے خاص لوگ ہوں گے یہ پرموشن دینے کی لوگوں کو ضرورت ہے یہ وہ بادشاہ ہے ہمیں پرموٹ کرنا ہم اس کو پرموٹ کرنا ہے ایک دن ہم خدا مند کے ساتھ بیٹھیں گے اور اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کریں گے حقیقی چلواہے کی مانل ہونا چاہیے حقیقی چلواہے کی مانل چلواہے کیا کرتا ہے؟ اپنی بھیڑوں کی رکھوانی کرتا ہے تو ایک لفظ ہے ویڈیکل سینس میں فیملی پیاری ہے نا؟ تو خالق کیا ہونا چاہیے؟ اس کو بھی فیملی پیاری کا پتا ہونا چاہیے میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بیٹے میرے بزرگ میرے بھائی کی کس حال میں ہیں کیا اس بھیڑ میں روٹی کھائی ہے؟ پانی پیا ہے؟ سید جگہ پہ ہیں؟ مرے بھگتا ہے تو بھگتا ہے کہ بھگتا ہے کہ فیٹر ماندی کیا کبھٹن کام کیا ہے؟ فیٹر ماندی اور یہاں پہلا میں دل تک ہوا ہے کہ ایسے بھی چروہ ہی ہیں جو پھیروں کو فیڑیے کو دیکھ کر اپنی پھیروں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیتے ہیں؟ چلو پہلا نہیں تھے چلو 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 باہر کو بھنا ہوتا ہے اس کی بھوڑی کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا تو اس کو پھر اپنے چلواہوں اپنی بھیڑوں کو یہ مزے کی پریانی پکانے کی ضرورت ہے اسی لیے تو یہ مول بکنے کو پریانی کا پتر پس کیا ہوا ہے تمام موجوانوں کے دیتے دو گندے کلام دس منٹ سنڈے سکول ایک چنے والے بیٹی اردو پہ سانگ سنائے گی ہم کلام سنیں گے ورشپ کریں گے ان جواہیر کرنے گیے کیونکہ جواہیر کو پتا ہے اس کی دھیلوں کا پیٹ پورا پھرنا چاہے گی آمین سو ہمیں اس بات کو ملحوظ خادر رکھنا ہے خادم کی پہچان میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ ایماندار کی پہچان ہے میرے بہن بھائیوں اور یہ کونٹریکٹ نہیں ہے کیا ہے کیا ہے کوونٹ ہے اور کوونٹ اوپر سے آتا ہے اگر اگر فارض ہے اوپر سے ایک سیر میچے گرے آپ پکڑ ہوگی ہم کھانا شروع کرتے ہیں برشت ہم اس کو پکڑے ہیں برشت پکڑے ہیں اہل خدا کرتا ہے اہل اہسے دار اماندار ہے خدا بازوں کا سچا خدا پہتے ہیں بازوں کا سچا خدا کہا ہے ہاں تو وہ بازہ کرتا ہے کہ میرا اہل تمہارے ساتھ آئی سیئو کا رہی ہے زندگی اور سلامتی کا زندگی اور سلامتی کا ایک اس کے اندر شرط ہے کہ میرا خادم میرا بندہ مجھ سے کہہے دردتا ہے دردنے والا کام بڑھاکا ہے خدا سے ہم جب دے گے خدا کی حکمت ہمارے اندر آجت آئے ہمیں قدموں پھکڑیں گے خدا من نے آج پھر ہمیں